سمجھداری کی باتیں دو ہی لوگ کرتے ہیں ایک زیادہ عمر والے دوسرے وہ لوگ جنہوں نے کم عمری میں بہت سے مشکلات دیکھی ہو آپ جو دیکھتے ہیں اس پر یقین مت کیجئے کیونکہ دیکھنے میں تو نمک بھی چینی کی طرح ہی لگتا ہے اپنے دل و دماغ کو اس طرح ترتیب دے کہ وہ ہر چیز میں کچھ اچھا تلاش کرنے کی کوشش کرے تنگ دماغ لوگوں کے ساتھ مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ان کا موہ ہمیشہ کھلا رہتا ہے اس لیے تو حضرت علی کرم اللہ وجہو نے کہا ہے لوگوں سے ان کی اکلوں کے مطابق گفتگو کیا کرو جاہل کی بات کو برداشت کرنا اکل کا صدقہ ہے جو شخص اکل رکھتا ہے وہ اکثر خاموش رہتا ہے خاموشی فکر کی خیتی ہے اور دل میں کھوٹ رکھنا برائی کا بیج ہے جب اکل مند بوڑھا ہوتا ہے تو اس کی اکل جوان ہو جاتی ہے اور جب جاہل بوڑھا ہوتا ہے تو اس کی جہالت جوان ہو جاتی ہے یاد رکھئے اگر حالات پر آپ کی پکڑ اچھی ہے تو زہر اگلنے والے بھی آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے جب آپ کو ہر شخص سے شکایت ہونے لگے تو ایک بار دیکھ لیجئے کہ خرابی کہیں آپ ہی کے اندر تو نہیں دخ میں کبھی پچتاوے کے آنسوں نہ بہاؤ کیونکہ تم وہ خوش نصیب ہو جسے اللہ نے آزمائش کے قابل سمجھا ہے حضرت علی فرماتے ہیں اگر میری زندگی میں دخ نہ ہوتے تو میں اپنے رب کے ساتھ دعا کا رشتہ کیسے نبھاتا ہمیشہ یاد رکھو خدا کے نزدیک کسی انسان کی عزت جتنی زیادہ ہوتی جاتی ہے اس کا امتحان بھی اسی قدر سخت ہوتا چلا جاتا ہے اللہ سے مانگو بے حصہ مانگو اور بلا جھجک مانگو کیونکہ وہی ایک ذات ہے جو واپسی کا تقاضہ نہیں کرتی اور مشتزنی جیسے برے فعل سے ہمیشہ بچتے رہو اس کے نقصانات بے شمار ہیں جو اللہ کی عبادت سے روکنے کے ساتھ ساتھ انسان کے جسم کے آزا پر بھی بہت ہی برا اثر ڈالتے ہیں تو آئیے کچھ ایسے نقصانات کو جان لیا جائے جو آپ کے جسم کے پانچ آزا پر خاص اثر ڈالتے ہیں نمبر ایک آخو کی روشنی کم ہونے لگتی ہے نمبر دو چہرے کا نخار چہرے کی کشش ختم ہو جاتی ہے نمبر تین آلائے تناسل کمزور پڑ جاتا ہے اور نوبت یہاں تک آ جاتی ہے کہ انسان عورت کے ساتھ جمع کرنے پر قادر نہیں رہتا نمبر چار انسان کم ہمت اور خود پر یقین کھو دیتا ہے نمبر پانچ ڈپریشن کا شکار ہو جاتا ہے یقین مراکز من قدم